بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت الفرم کو اللہ کا سارا مسئلہ چاری ہے اس لئے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے بڑی تیاری حدیث ہے سنیے حدیث ہے وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ فقال حسن ثمت لحاظ دعایہ وعن نحاظ سراط مستقیمن فتبعوہ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ رواہو ابن ماجہ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے امام ابن ماجہ اس حدیث کو اپنی حدیث میں اسی طریقے سے لائیں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے حدیث کا ترجمہ سنو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک لائن کھیچی وَخَتَّا خَتَّن ایک لائن کھیچی سیدھی لائن دیکھیں یہ لائن یہ سیدھی لائن کھیچی اور دو دائیں کھیچی دو دائیں وَخَتَّا خَتَّئِنِ عَنْ يَمِنِهِ ایک سیدھی کھیچی اور دو دائیں اس لائن سے ملا دی وَخَدَّ خَدَّئِنِ عَيْنِ يَسَارِهِ اور دو بائیں طرف آپ سنیے وَقَالَحَاذَا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا سُمَّتَ لَحَاذِ لَا يَا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمایا یعنی جو لائن سیدھی کھیجی تھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا سُمَّ وَزَعَيَدَهُ فِي فِي الْخَدِّ الْعَوْسَط آپ نے سپیچ والی لائن پر جو سیدھی کھیجی تھی آپ نے سیدھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھتے قرآن کی آیت پڑھی وَعَنَّ حَاذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُ آئے لوگو تم یہ سراتِ مُسْتَقِيم کی اتباع کرنا یہی سیدھا راستہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم ہے یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ چار لائنیں جو آپ نے کھیجی اس پر آپ نے لکھا حَاذَا سَبِيلُ شَيْطَان حَاذَا سَبِيلُ شَيْطَان اس طرف لکھا آپ نے حَاذَا سَبِيلُ شَيْطَان حَاذَا سَبِيلُ شَيْطَان آپ نے چاروں راستوں پر سبیلُ شَيْطَان لکھا اور بیچ والے راستے پر آپ نے فرمایا وَعَنَّ حَاذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسول نے صرف چار ہی لائنیں کیوں کھیچیں حالانکہ آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میری امت میں بن اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں دیاتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا آپ بہتر لائنیں بھی کھیچ سکتے تھے لیکن نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فراست ایمانی دی تھی اور من جانب اللہ یہ فراست آپ کو ملی تھی کہ آپ نے چار لائنیں کھیچ کر اشارہ کر دیا اور فرقے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے مسئلہ چاری ہے اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے اور اس بات کا دعویٰ کریں گے چار امام چاروں برق چاروں جنتی اللہ کی رسول نے فرمایا ان چاروں لائنوں کو کھیچ کر کہ یہ شیطان کا رات ہے یہ شیطان کا اور سیدھے رات میں پہ فرمایا کہ وہ نہازہ سراتی مستقیمن یہ میرا سیدھا راستہ ہے سراتی مستقیمن یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ چار فرقوں کو یہ وارننگ دے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے اس لیے اللہ کی نبی چار ہی کی نشانی کر گئے اور چار ہی لائنیں کھیچ کر بتا گئے حالانکہ بہتر کو جہان نمی پہلے بھی بتا چکے تھے لیکن بڑا بڑا فرقہ اور اس کے دعوے داروں کو چار اشارے کر کے آپ نے اس میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی سرات مستقیم پر نہیں ہے کہو کس کو گالی دوگے مجھے دوگے تو یہ امام کائنات پر پڑے گی کیونکہ چار لائنیں میں نے نہیں اور شیطانی راستے یہ میں نے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں کیا کرو اس کو گالی دوں تو نبی کو نہ پڑے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا ہوں کہوں گا تو ضرور مجھے معلوم ہے خط کا مضموع بھاپ لیتا ہوں لفاپہ دیکھ کر مولوی کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کیا بھولے گا میرے بھائیو دس سال سے میرے بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں